حشام نے خبر دی دوسری سند محمد نے بیان کیا کہا کہ میں نے عثمان بن فرقد سے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے حشام بن عروہ سے سنا وہ اپنے باپ سے بیان کرتے تھے کہ انہوں نے عائش رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی کہ قرآن کی آیت جو شخص مالدار ہو وہ اپنی زیر پر ورش یتیم کا مال حضم کرنے سے اپنے کو بچائے اور جو فقیر ہو وہ نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھالے یہ آیت یتیموں کے ان سرپرسوں کے متعلق نازل ہوئی تھی جو ان کی اور ان کے مال کے نگرانی اور دیکھ بھال کرتے ہوں کہ اگر وہ فقیر ہیں تو اس خدمت کے عوض نیک نیتی کے ساتھ اس میں سے کھا سکتے ہیں صحیح بخاری حدیث مردو ہزار دو سو بارہ